اسلام علیکم جناب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیزے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بلوستان میں آج کل ڈیزاسٹر کا ماحول ہے پورے بلوستان میں کافی زیادہ تباہی مچی ہوئی ہے کافی کم لوگ ہیں جو اس قوز میں حصہ لیتے ہیں اور وہاں کی لوگوں کے لیے مدد کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ نیوز چینل پہ ایسا کچھ نظر نہیں آتا سوشل میڈیا کے ترویہ میں کچھ نہ کچھ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور انفورشنیٹلی وہاں پہ اس طرح کی روڈز یا انفرسٹرکچر نہیں جہاں پہ لوگ جا سکے یا کچھ کر سکے لیکن ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے پاکستان میں الحمدلللہ جو اس گریٹ کاؤز میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اس چیز کا اس کار خیر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ان میں سے ایک ہے عدیقہ کھانی تو میں بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمارے علاقے کے بارے میں سوچ رہی ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی زیادہ کام کیا ہے اس حوالے سے تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا بتائیں گے کس طرح سے آپ کام کرنا چاہیں گے اور کس طرح سے ہم آپ کی help کر سکتے ہیں اور کس طرح سے لوگ ہماری help کر سکتے ہیں اس کاؤز میں تالاج اس وقت تو ہمیں بتائیں اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ بلوچستان سب سے بڑا ایری ہے پاکستان کا اور رقبہ وائز اور اس میں سب سے زیادہ اس ٹائم گراویٹی ہے سب سے زیادہ انٹینسٹی سے فلڈز آئیں اور ہم بہت کم نیوز سنتے ہیں اور بہت کم وہاں پہ help جاری ہے لس بیلا کی جگہ ہے جہاں پہ مجھے پتا چلا ہے کہ پی ڈی ایم اے اور ان ڈی ایم اے اور آرمی اور جو لوکل ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ help out کر رہی ہے لیکن بہت سے علاقے ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گی آوران ہے موسا خیل ہے جھل مکسی ہے مشکئی ہے وڈ ہے خوزاد ہے اور نوشکی ہے یہ وہ ایریاز ہیں جو completely abandoned ایریاز ہیں جہاں پہ آرمی کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ پا رہا اور سات ہزار فیملیز جو ہیں وہ اس ٹائم shelterless ہیں اور میرا main mission جو ہے وسیلہ راہ کا یہ میری campaign ہے اور اس کا mission یہ ہے کہ ہم نے rehab تو اکٹھا کرنا ہی ہے وہ میں نے قطرہ قطرہ کر کے شروع کر دیا ہے لیکن مجھے shelter کے لیے لوگوں کی help کی ضرورت ہے لوگوں کے funds کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مجھے اگر لوگوں سے بھید بھی مانگنی بڑے گی تو میں مانگوں گی اپنے بلوچی بہن بھائیوں کے لیے تاکہ وہ اس ٹائم shelter کے بغیر ہیں چھتوں کے بغیر بیٹھے میں ہیں بیماریوں میں ہیں تو ہمیں سردی آنے سے پہلے ان کے لیے shelters بنانے ہیں انشاءاللہ جناب ہماری طرف سے جتنا بھی ہو سکے گا ہم کریں گے اگر آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو اس message کو آپ لوگوں نے اتنا وائرل کرنا ہے اتنا وائرل کرنا ہے تاکہ وہ لوگ جو مدد کر سکتے ہیں ان تک آپ کی بات پہنچے اور اس کے علاوہ میں ایک اور vlog بھی بنا رہا ہوں اس کے بھی جتنی بھی earning ہوگی اس کے علاوہ میں اپنی طرف سے financialی جتنا بھی مدد کر سکوں گا اور جو بھی ہمارے دوست احباب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں اسباب رکھتے ہیں جو ان علاقوں میں سے ماشکل ورڈ خوزدار نوشکی ضرور مدد کیجئے گا کیونکہ جب مقامی لوگ مدد کرتے ہیں تو بہت آسانی ہوتی ہے چیزوں کو پہنچانے میں اور وہاں تک لوگوں تک پہنچانے میں تو اس message کو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے thank you اللہ نے کے بعد